کیا آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ نے کیورڈ ریسرچ اچھی نہیں کی ہے تو آپ کی پوری کی پوری یوٹیوب ایسی او بیکار ہو سکتی ہے اور کیا آپ جانتے ہیں کہ سرچ والیوم اور سرچ کامپیٹیشن کیا ہوتا ہے اور اس کے ذریعے آپ اپنے کیورڈز کو کس طرح امپروف کر سکتے ہیں تو دوستو کیسے ہیں آپ میرا نام امیر ہے اور آج ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنے کیورڈز کو امپروف کر کے کس طرح اپنے ویوز کو بڑھا سکتے ہیں ہم سب سے بڑی غلطی ہی کیورڈ ریسرچ میں کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں جو کیورڈ ملتا ہے اس کی بیس پر پوری ایسی او بنا دیتے ہیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ کیورڈ ریسرچ کسی بھی ویڈیو کی ایسی او کی بیس ہوتی ہے اور اگر آپ کی بیس ہی سٹرونگ نہیں ہے تو آپ جتنی چاہے اچھی ایسی او کر لیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہاں ایک اور بات سمجھ لیں آپ چاہے مہنگے سے مہنگا کیورڈ ریسرچ ٹول پرچیس کر لیں لیکن اگر آپ نے اس میں رانگ انفرمیشن انپٹ کی تو آپ کو اچھے کیورڈ اس سے بھی نہیں ملیں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایسی بیسک چیزیں بتاؤں گا جس کو سمجھنے کے بعد آپ کسی بھی فری کیورڈ ریسرچ ٹول کے ذریعے اچھے کیورڈ حاصل کر سکیں گے تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلی بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ آپ اپنے ذہن سے بلکل بھی نہیں سوچیں بلکہ ویورز کے ذہن سے سوچیں کہ وہ کس طرح سے ویڈیو کو یوٹیوب میں سرچ کریں گے یہی ہماری سب سے بڑی گلتی ہوتی ہے کہ ہمارے ذہن میں جو بھی ٹاپک آتا ہے اس کے مطابق ویڈیو بنا دیتے ہیں ہم ویورز کے ذہن سے سوچتے ہی نہیں ہیں آپ خود یہ سوچیں کہ اگر آپ اس ٹاپک کو سرچ کریں گے تو یوٹیوب سرچ باکس میں آپ کیا ٹائپ کریں گے یہاں ایک اور بات سمجھ لیں کہ کیورڈ ایک ورڈ کو بلتے ہیں اور ایک سے زیادہ ورڈ کو کیورڈ فریس اور لانگ ٹیل کیورڈ بھی کہتے ہیں تو ہمیشہ لانگ ٹیل کیورڈ پر ہی فوکس کریں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ لانگ ٹیل کیورڈ پر ایسیو کریں گے تو شارٹ ٹیل اور لیڈی اس میں انکلوڈ ہو جائے گا اس طرح آپ کی ایسیو لانگ ٹیل کیورڈ پر بھی ہو جائے گی اور شارٹ ٹیل کیورڈ پر بھی ہو جائے گی اب میں آپ کو دو ایمپورٹنٹ ٹرم سمجھاتا ہوں اگر آپ نے یہ سمجھ لیں تو آپ کے لئے کیورڈ ریسرچ کرنا بہت ہی آسان ہو جائے گا نمبر ایک سرچ والیوم اور نمبر دو سرچ کامپیٹیشن سرچ والیوم کہتے ہیں کہ جو کیورڈ ہم یوز کرنے جا رہے ہیں اس کو لوگ سرچ کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اور اگر کر رہے ہیں تو کتنے زیادہ لوگ کر رہے ہیں مطلب اس کا والیوم کتنا بڑا ہے اور زہر سی بات ہے کہ ہمیں انہی کیورڈز کو سیلیکٹ کرنا چاہیے جن کا والیوم زیادہ ہو یعنی لوگ اس کو زیادہ سرچ کرتے ہوں تو جن کیورڈز کا والیوم کم ہوگا ان پر ویڈیو بنانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کیونکہ لوگ اس کو سرچ ہی نہیں کر رہے اور سرچ کامپیٹیشن کہتے ہیں کہ جو کیورڈ ہم یوز کرنے جا رہے ہیں اس پر already ویڈیوز بنی ہوئی ہیں یا نہیں اور اگر بنی ہوئی ہیں تو زیادہ بنی ہوئی ہیں یا کم obviously ہمیں وہ کیورڈ ڈھونا ہوگا جس پر کامپیٹیشن کم ہوگا تو اس میں چانسز آپ کی ویڈیو کے زیادہ ہوں گے کہ سرچ ریک میں اوپر آ جائے جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ کونسا کیورڈ ایسا ہے جس کا سرچ والیوم زیادہ ہے اور اس میں کامپیٹیشن بھی کام ہے تو ہم اس کیورڈ کو سیلیکٹ کریں گے اور اس پر ویڈیو بنائیں گے اور جب آپ ایسی ویڈیو بنائیں گے تو اس کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ یوٹیوب سرچ میں اوپر آ جائے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ کیسے معلوم ہوں گا کہ کونسا کیورڈ ایسا ہے جس کا سرچ والیوم بھی زیادہ ہے اور اس کا سرچ کامپیٹیشن بھی کم ہے تو اس کے لئے ہم ایک فری ٹول یوز کریں گے جس کا نام ہے ویڈ آئی کیو چلے میں آپ کو اپنی سکرین پر دکھاتا ہوں کہ ہم اس ٹول کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کروم براؤزر میں ویڈ آئی کیو کی ایکسٹینشن کو انسٹال کریں میں نے یہ ایکسٹینشن آلیڈی انسٹال کی ہوئی ہے اب میں یوٹیوب ڈاٹ کام پر جاؤں گا اور جس ٹاپک پر ویڈیو بنانی ہے اس کو سرچ کروں گا میں نے سرچ باکس میں یوٹیوب کیورٹ ریسرچ ٹائپ کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یوٹیوب بھی بہت سارے سجیشن دے رہا ہے یہ سجیشن بھی بہت زیادہ امپورٹن ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کون سے کیورٹ ہیں جو لوگ یوٹیوب پر بہت زیادہ سرچ کر رہے ہیں تو آپ ان سجیشن سے بھی آئیڈیا لے سکتے ہیں میں نے ان سجیشن میں سے یوٹیوب کیورٹ ریسرچ کو سیلک کیا ہے آپ رائٹ ہینڈ سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈ آئی کیو کا سرچ پینل اوپن ہو گیا ہے اب ہم اس کو ڈیٹیل میں سمجھیں گے سب سے پہلے آپ اوورال اسکور چیک کریں جو کیورٹ میں نے سلک کیا ہے اس کا اسکور سیمٹی ون آ رہا ہے جو کہ ایک اچھا اسکور کنسیڈر کیا جاتا ہے آپ اس اسکور کے نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ سرچ والیوم بھی نظر آ رہا ہے اور سرچ کمپیٹیشن بھی نظر آ رہا ہے بس اس بات کا خیال رکھیں کہ سرچ والیوم اور سرچ کمپیٹیشن دونوں کا اسکور گرین ہو اور اگر ڈارک گرین ہو تو بہت ہی زیادہ اچھا ہے اب یہاں میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں کہ اگر صرف سرچ والیوم کا اسکور گرین ہوگا اور سرچ کمپیٹیشن کا اسکور ریڈ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لوگ اس کیورٹ کو سرچ تو بہت زیادہ کر رہے ہیں لیکن اس میں کمپیٹیشن بھی بہت زیادہ ہے اور بہت سارے یوٹیوبرز اس پر ویڈیو بنا رہے ہیں تو یہاں ایک بات سمجھیں اگر آپ کا چینل نیا ہے تو ایسے کیورٹ پر ویڈیو بنانا بیکار ہے کیونکہ جب اتنے بڑے بڑے اور پرانے یوٹیوبرز اس کیورٹ پر ویڈیو بنا رہے ہیں تو آپ کی ویڈیو تو رینک کرے گی ہی نہیں اب اس کو بالکل اپوزٹ کر کے دیکھیں یعنی سرچ کمپیٹیشن تو گرین ہو لیکن سرچ والیوم ریڈ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لوگ نہ تو اس ویڈیو کو سرچ کر رہے ہیں اور نہ ہی اس میں کوئی کمپیٹیشن ہے اس میں بھی میں یہی بات کہوں گا کہ اگر آپ کا چینل نیا ہے تو ایسے کیورٹ پر ویڈیو بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ لوگ اس کیورٹ کو سرچ ہی نہیں کر رہے ہیں اور آپ کے پاس نہ ہی اتنی بڑی آڈینس ہے جو اس کو دیکھے گی لیکن اگر آپ کے پاس بہت زرہ سبسکرائبہ سے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت اہم ٹاپک ہے تو آپ اس کیورٹ پر ویڈیو ضرور بنائیں کیونکہ آپ کے سبسکرائبہ تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں گے اور اس میں کوئی کمپیٹیشن بھی نہیں ہوگا اور آئندہ فیوچر میں جب بھی اس ٹاپک پر لوگ سرچ کریں گے تو آپ کی ویڈیو ہی ٹاپ پر آئے گی بس یہ اسکور انڈیکیٹر ہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اب ہم بڈ آئی کیو کے ڈیفرنٹ آپشنز کو بھی دیکھتے ہیں سب سے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کی ویڈ میں نے سیلیک کیا تھا وہ شو ہو رہا ہے اس میں یعنی یوٹیوب کی ویڈ ریسرچ اور اس میں سب سے اوپر ہمیں ہائیس ویوز دکھا رہا ہے یعنی اس کی ویڈیو پر جس ویڈیو پر سب سے زیادہ ہائیس ویوز ہیں وہ کتنے ہیں اور وہ اراؤنڈ فور ففٹی ٹھاؤزنڈ ہیں اس کے بعد ہے ایوریج ویوز ایوریج ویوز کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ویڈ کے اوپر آج تک جتنی بھی ویڈیوز بنی ہیں ان کے ویوز کی ایوریج کیا ہے اور بالکل اسی طرح ایوریج سبسکرائب اس اس کی ویڈ کے تھرو کتنے ہوئے ہیں تو اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاسٹ سیون ڈیز کے اندر اس ٹاپک پر کتنی ویڈیوز بنی ہیں اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سی سی نظر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلوسٹ کیپشن والی ویڈیوز کتنی ہیں اس کے بعد آپ ایوریج ایج ٹائمز ان ٹائٹل ٹائمز ان ڈسکرپشن ٹاپ کرییٹر وغیرہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹاپ چینلز کونسے ہیں جو اس کی ویڈ کو یوز کر رہے ہیں اور جو ایمپورٹنٹ چیز ہے جو سمجھنے والی ہے وہ نیچے ٹاپ ریلیٹڈ اپورچنیٹیز ہیں یعنی جو کی ویڈ آپ نے سیلیک کیا ہے اس سے ریلیٹڈ اور کونسی اپورچنیٹیز ہیں جس پر آپ ویڈیو بنا سکتے ہیں اگر آپ نے کی ویڈ ایسا سیلیک کیا ہے جس کا اسکور بہت ہی کم ہے تو یہاں جو اپورچنیٹیز شو ہو رہی ہیں آپ اس میں سے کوئی کی ویڈ سیلیک کر سکتے ہیں تو دوستو آپ نے دیکھا کہ ویڈ آئی کیو کے ذریعے ہم کس طرح سے کی ویڈ ریسرچ کر سکتے ہیں بس اس میں جو ایمپورٹنٹ چیز میں نے آپ کو بتائیے اس کا خیال رکھیں وہ ہے اسکور کیا ہے اس کی ویڈ کا اور وہ ہائی ہونا چاہیے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ ضرور کریں اور اس ٹاپک سے ریلیڈڈ کوئی بھی کوئیشن ہو تو وہ بھی کمنٹ میں ضرور کریں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ٹینکیو